ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے جانتے ہیں دوگز کے پیٹ کے کیڑوں کی دوا کے بارے میں اور دوگز کو لگنے والی ویکسینیشن کے بارے میں اس سے پہلے کے ویڈیو کو ہم شروع کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوگز کے پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں ہمیں اپنے دوگز کو جو سب سے پہلی بار پیٹ کے کیڑوں کی میڈیشن دینی ہے یا تب دینی ہے جب اس کی عمر 28 دن کی یعنی کہ 4 ہفتے کی ہو جائے اور دوستو 28 دن کے بعد ہمیں پھر اپنے دوگز کو یعنی کہ 21 دن کے بعد یعنی کہ 3 ہفتے کے بعد پھر سے ایک بار پیٹ کے کیڑوں کی دوز عوشی دینی ہے دوستو اس کے بعد جب ایک سال کی عمر تک ہر تین مہینے کے بعد ہمیں اپنے ڈوگز کو پیٹ کے کینوں کی دوار دالنی چاہیے جب ہماری ڈوگز بڑے ہو جائیں انہیں ہر چار سے لے کر پانچ مہینے کے بعد پیٹ کے کینوں کی میڈیسن عوشید ہم بات کرتے ہیں کون کون سی میڈیسن ہے جو پیٹ کے کینوں کی مارکٹ میں اویلیبل رہتی ہیں اور دوستو اس میڈیسن میں ہے پیمپرازین پیرینٹل پامویٹ البینڈازول فینبینڈازول اور آئیور میکٹین جو ہمیشہ ہی مارکٹ میں اویلیبل رہتی ہے اور آپ ڈاکٹر کی صلاح سے اپنے ڈوگز کو ڈال سکتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں ڈوگز کو لگنے والی ویکسینیشن کے بارے میں جی ہاں ہمارے ڈوگز کو جب اس کی عمر چودہ ہفتے جانی کے کنویں دن کی ہو جائیں اس سے پہلے اسے تین بار ویکسینیشن لگتی ہے یہ ہے جو سب سے پہلی ویکسین لگتی ہے ہمارے ڈوگز کو جب اس کی عمر چھے ہفتے جانو ہفتے کی ہو جائیں پیالیس دن اور تریٹھس دن کی ہو جائیں دوستو جو جو پہلی ویکسینیشن ہوتی ہیں جو ڈسٹیمپر اور پاروہپائن کی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو دوسری ویکسینیشن لگتی ہے جب ہمارے ڈوگز کی عمر چراسی دن کی ہو جائیں جانی کے بارہ ہفتے کی دوستو جائیں میڈیسن بھی ڈسٹیمپر اور پاروہپائن ڈسٹیز کی لگتی ہے دوستو اس کے بعد جو تیسری ویکسینیشن لگتی ہے جب ہمارے ڈوگز کی عمر چودہ ہفتے کی ہو جاتی ہے جائیں ویکسینیشن ہلکا جانی کے ریبز کی لگتی ہے دوستو اس کے بعد ہمارے ڈوگز کو ہر سال جو بوسٹر ویکسینیشن لگتی ہے اور یہ ویکسینیشن سی ڈی آئی سی ایچ ایل اور ہلکا کی ہوتی ہے جانبی کہ کومبو ہوتا ہے سی ڈی آئی سی ایچ ایچ ایل اور ہلکا کا دوستو اگر آپ کو ہماری جان کریں اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنیواد